ساتھ برج اس ڈیسمبر میں کوشش ہو کہ کوئی ہنر یا کام یا بزنس سیکھنے کی طرف راگب ہو جائیں کیونکہ ان ساتھ برج والوں کے ذائچے میں اللہ کے کرم سے نئینی خوبیاں اسباب پیدا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جن میں سے پہلا برج ورگو ہیں اب ان کی زندگی کے اچھے دن شروع ہو چکے ہیں یہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو سونا بن جائے گی دوسرا برج لبرا ہے اللہ کے کرم سے معاشی حوال سے بڑی بہتری آنے والی ہے بس یہ زبان کو میٹھا رکھی تیسرا برج لیو ہے اب مالی حوال سے کوئی بڑی منزل کامیابی اور خوشحالی کے دن پلٹ کے آئیں گے بس یہ ہر دوست بھی بھروسہ نہ کریں چوتھا برج سیجیٹریس ہے اللہ کے فضل و کرم سے مالی حوال سے بہتری ان کی زندگی میں آئے گی بس یہ حاضر دما کے قائم رکھیں مستقل مزاجی کے ساتھ رہیں اللہ ان کو تمام پریشانیوں سے اپنی پنہاں میں رکھے گا پانچمہ برج کینسر ہے اب ان کی زندگی میں کوئی ایسی بہتری آئے گی جس کی وجہ سے ان کے مال میں اضافہ ہوگا خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اور لوگ ان کی طرف راگب ہوں گی چھٹا برج بائیسز ہیں اللہ کے کرم سے اب ان کی آنکھوں میں چبک پیدا ہوگی صحیح جگہ انویسمنٹ کرنا اور معاشی حوال سے خود کوئی سٹرونگ بنانا اللہ کے کرم سے منظر آم پر آئے گا بس یہ جلدبازی سے بچیں وہ ساتھ ماں برج تورس ہیں اب ان کے دن پلٹ کے واپس آئے ہیں جس میں یہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو سونا بن جائے گی بس اموشنل فیصلوں سے دور ہو کے اپنے کام پر تبجھا دیں کائنات پر یہ راج کرنے والے ہیں اس زمین پر ایک ایسا انمول پتھر ہے جو انسان کو حاضر دماغ مستقل مزاج بناتا ہے اور ہر آنے والی مصیبت انسان کے دماغ میں پہلے سے ڈال دیتا ہے کہ اس فیصلے سے بجو وہ پتھر نجف کی سرزمین سے نکلا ہوا موہ نجف ہے اللہ کے ولی میرے دادا حضرت شاہ شمس تبرے سبزواری نے فرمایا کہ موہ نجف پہننے والے کا دماغ اتنا روشن ہوتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط فیصلے میں پہچان کر سکتا ہے تب ہی اس پتھر کو اپنے ہاتھ میں پہنا کرو یا اپنے ساتھ رکھا کرو اگر آپ یہ پڑھا ہوا موہ نجف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی مہربان سٹونز کے نمبر پہ کال کریں اور یہ موہ نجف حاصل کریں